آدم پر کا چناوی رن بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے کانگریس پردیش شاہد اکشو ادہ بھان خود اس چناوی رن میں اپنی تیاریاں مکمل کرتے ہو نظر آ رہے ہیں پردیش شاہد اکشو ادہ بھان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر لگاتار یہ بات کہی جاری تھی کہ آدم پر کے چناوی رن میں جب بھوپیندر سنگھوٹا دیپیندر سنگھوٹا اور ادہ بھان جی یہاں پر بیٹھیں گے تو تصویر بدلے گی اور پورا چناوی جو گنیت ہے وہ بدل کر رکھ دیا جائے گا فیلحال کیا ستی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے نومنیشن والے دن سے ہی ایک دم بدلاؤ کے بیار چل رہی ہے آدم پر کی ساری یونٹ ہمارے ساتھ آ گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی ورشت نے تھا جو آدم پر سے اور حسار سے جڑوئے وہ ہمارے ساتھ میں آئے ہیں ایک دم بیار چل رہی ہے کانگریس کے پکش میں اور آدم پر کی جنتہ جو کلدیپ بشنوی نے جو بشواز گھات کیا آدم پر کی جنتہ کے ساتھ جو کانگریس پارٹی کے پیٹھ میں چھرا گھومپنے کا کام کیا تھا اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے آدم پر کی جنتہ تیار ہے اور بہت ہی بری طرح سے بہت بری گھت کلدیپ بشنوی اس کے پتر بھاوی بشنوی کی یہاں پر ہونے والی ہے کانگریس پارٹی بھاری بھاویت سے آدم پر کی اس کو سیٹ کو جیتنے جا رہی ہے یہ بھی سامنی آیا کہ آدم پر اکچناو میں جو بھی کانگریٹس ہیں دراصل وہ کبھی نہ کبھی کانگریسی رہے ہیں اب اسی سوال کو جب کلدیپ بشنوی سے پوچھا گیا تھا وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کانگریس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کانگریس سے باہر ہو گئے آپ دیکھیں نا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیا حالت ہے جو سارے دیش میں ہیں اور یہاں پردیش میں راج کر رہی ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی کانگریٹ نہیں ہے یہاں سے جو بردھائک تھا اس کو توڑ کر کے وہ راج سباہ میں ووٹ ڈلوانے کے لیے مجبور کیا اس کو وہاں پر لے جا گئے اور اسی طرح سے آم آدھی پارٹی جو کالے کرتا ہے دن رات وہاں ایک کر رہے تھے آم آدھی پارٹی کے لیے ان کو چھوڑ کر کے کوئی بھی آدمی جائے کیا ڈیل ہوئی ہے تو پتہ نہیں لیکن سارے آم آدھی پارٹی کی پوری یونٹی کانگریس ساتھ آگی اس برود میں کہ جو انہوں نے ٹکٹ دیا ستندر کو اور کوڑا نام کے بچارے کا کوئی کچھ تھا ہی نہیں کوئی اوچھے تو نہ وہ ٹکٹ کی نہ تین میں نہ تیرے میں نہ یہاں اس کا کوئی ٹکٹ تھا نہ وہاں ان کو انہوں کے پاس میں تو کوئی امیدواری نہیں تھا وہ تو پھر تھوپا گیا ہے اس پر اس کو تو تھوپی گئی ہے اور ان کا کہیں بھی کوئی بھی کس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے سبیرے منتری آمیت شاہ کو بھی آدمپور کے چناوی میدان میں پرچار کے لیے لانے کی تیاری ہے اور بھی بی جے پی سٹار دگجیوں کو اتارے گی کانگرس پارٹی پرچار کے لیے حادثے کس طرح کی رنیتیاں اپنائے ہوئے ہم تو کہتے ہیں کہ نرندر موڈی خود کیوں نہیں آتے پردان منتری جی وہ خود آجائے ہمیں شاہ سے کیا ہے ہمیں شاہ کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ہمیں شاہ کے کیا ہے نرندر موڈی خود اتر کے آجائے ہمارا پردیس یونٹ ہی کافی ہے جواب دینے کے لیے ہمارا پریاس ہوگا کہ ہمارا کیندر نیتریتو کی طرف سے کوئی آنے کے ہمیں آوشکتہ نہ پڑے اگر کوئی ایسی پڑے گی تو تو ہم دیکھیں گے نہیں ہمیں ابھی تک کیندر سے اپنے کسی شیر سنیتا کو ہم بلانے کے ابھی آوشکتہ نہیں سمجھ رہے اور یہ اگر جو بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمشہ آ رہے ہیں یا نرندر موڈی آ رہے ہیں یا کوئی اور آ رہے ہیں انڈارک ڈروپ سے تو سارا رسس اور یہ بی جے پی کے سارے جو سنگٹھن یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور وہ آتے ہیں تو وہ بھی آ جائے انکا ویلکم ہے ہریانہ میں بی جے پی جے پی گھڑ بندل سرکار کو قریب ساڑھے آٹھ سال کا وقت ہو چکا ہے تو کیا انٹین کمبینسی بھی کوئی فیکٹر ہے اس سوچنا انٹین کمبینسی ہے یہ خود ان سے پوچھو آپ جے جے پی والا سے پوچھ لو ان کے منتریوں سے پوچھ لو جو اپنے منتریاں ٹوہانا سے اپنے بیدھائک ببلی ببلی ان سے آپ پوچھ لو رام کمار گوتم جی سے پوچھ لو یہ آدم پر چناب کے بعد میں یہ ماں بیٹا رہ جائیں گے یہ جے جے پی ٹوٹ کر کے اور یہ انڈیپنڈنس سارے آ رہے ہیں یہ سرکاری جو چھے مینے میں سرکاری چلی جائے گی یہ بڑا بیان یہاں پر کانگرس پردیش شاہ جرچ کی طرف سے دیا گیا چھے مینوں کے بھی ترہ ہریاں کی سرکار گر جائے گی اور انٹی انکمنسی کا فائدہ آدم پر اپچناب میں کانگرس پارٹی کو ہی ملے گا سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز آدم پر حصار